اپنے بھائیہ ہن آئے اور بھائیہ ہن ہر وی سائیڈ اور کیٹ نہ سک لائے تو وائزہ یہ جو لارگو گو تب بھائی نے لائے ہیں یہ ہم نے پھلال میں ہر وی سائیڈ کے ساتھ ملا کر ڈالنے کے لیے لائے ہیں اور اسے ہم ہمارے وائزہ یہاں چھچ رہی ہے دوائی اور یہ ہے دوائی کا دوسرا چھڑکاؤ دوسرے چھڑکاؤ میں ہم صرف اور صرف اسپینی ٹورم ڈال رہے ہیں جو کی لارگو کے نام سے آتا ہے دھانو کا کمپنی کا یہاں آ رہا ہے ٹیکٹر کے پاس سے گوتم بھائی اور یہاں آپ دیکھیں گے تو یہ جو پلاٹ ہے یہ ہے بھائی صاحب اپنی پوسا کی سولہ اکتالیس موہ والا پلاٹ جو کی آج پورے پورے سولہ دن کا ہو چکا ہے موہ وگنے کے بعد اور جیسا کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اس پلاٹ میں موہ جو ہے وہ بلی ہوگی تھی مطلب اپنے سولہ کلو اکڑ کے حساب سے بھی ڈالا تھا تو لگوہ گو دس ہی کلو اکڑ کے حساب سے گیا تھا وہیں سے اس پلاٹ میں کہیں کہیں پر جو روٹ راٹ ریٹی ہے نا تنہ گلن وہ والی سکاید بھی تھی تو بھائی صاحب اس کے لیے اپنے اپنے کھیت میں تھائیو پھینٹ میتھائیل ڈالی تھی اور پہلے چھڑکاؤ میں ڈالی تھی جو کی آج سے آپ کو میں بتاؤں کی آج سے تیرہ دن پہلے ہم نے اس میں پہلا چھڑکاؤ کیا تھا پر وہ ویڈیو میں ڈسکرپسن میں دوں گا آپ دیکھنا جب دوائی ڈال رہے تھے تب بہت تیز ہوا چل رہی تھی اور دوائی ڈالنے کے پندھرہ منٹ کے بعد پانی بھی گر گیا تھا اس لیے بھائی صاحب دوائی دھول گئی تھی کیا ہوا تھا تو ہمیں ہمارے اس سولہ اکڈالیس والے پلاٹ میں ایلیا بھی نجر آ رہی ہے مچھر بھی نجر آ رہے ہیں اور کہیں کہیں پہ یہ دکت بھی ہے دیکھیں آپ یہ یہ اس طرح سے جو پتے ہیں یہ اس طرح سے پیلے ہو رہے ہیں اور یہ جینیٹک لی جو دکت رہتی ہے وہ والے پیلے پتے ہیں پر یہ لگ بھگ آپ مان کے چلیں کہ دو پرسنٹ ہے پوری جمین میں آپ ہر بیس بھی جھاڑ کے آگے اس طرح کے پتے اس طرح کے دیکھ سکتے ہیں ہر دس بھی جھاڑ کے آگے آپ چلیں گے یوں دیکھتے دیکھتے اور آپ کو اس طرح کے پتے دیکھ جائیں گے یہ یہ اور اس میں بھائی صاحب اپن نے تیرہ دن پہلے یعنے کی نوست سے دس اپریل کے بیچ میں اس میں اپن نے کلولینٹرال نیلیپرو جو کی سنجی کے نام سے تھا اور اس کے ساتھ جو سولو من ہے بھائی صاحب اپن نے سولو من کا استعمال کیا تھا ٹیکنیکل نہیں سولو من کا ہی استعمال کیا تھا پر اس کے علاوہ دوسرے جن کھیتوں میں ہم نے سولو من کا چھڑکاؤں کیا ہے ان کے ریجلٹ بہت بڑیا ہے ادھر دوائی دھولی تھی اس لیے ریجلٹ نہیں ہے باقی اور کھیتوں میں بھی ہے اور جہاں پہ اپن نے پرپینو فاس سائفر میتھرین ملائی تھی اس کا ریجلٹ بھی اچھا ہے باقی ریجلٹ سب کے ٹھیک ہیں پر اس کا تھوڑا سا دھول گئی تھی تو دوائی ریجلٹ بگڑ گئے تھے اور ایک بات اور ہے وہ یہ ہے کہ اس پلائٹ میں چارہ بھی بہت ہے اور پانی جو ہے وہ روز سام کو تھوڑا گھنہ تھوڑا گھنہ گھنہ گھر جاتا ہے ہم سوچ رہے ہیں پانی پہ بھی ہے پانی اگ بات دھنگ سے گھر جاتا تو کھرپدوار نہ سکھ ڈال دیتے کیونکہ یہ دیکھیں آپ کتنی جبرجست چارہ ہوگا ہے یہ سب ہی کھیتوں میں ہیں اور آپ کھرپدوار بھی ڈالیں گے پر اس والے کھیت میں دلیاں دیکھ رہی تھی مچھر دیکھ رہے تھے تو ہم نے سوچا یہ جو مونگ ہے بہت ہی محنت والی مونگ ہے دلی سے لائی گئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسی بچے نے نہیں بنایا ہے یہ سومر کے دوارہ بنایا گیا یہ جو مونگ ہے وہ سب سے ہی میرے حساب سے سب سے ہی کم دن کی مونگ ہے کیونکہ جو کسان کی میں نے پچھلی ویڈیو بنایای تھی وہ کسان نے 35 دن میں اس میں کمپلیٹ پھلیاں ہو گئی ہے ماتر کم سے کم ایک اوپر کا پانی گراہ ہے اور ایک کسان نے اوگانے کا پانی دیا تھا کم سے کم پانی میں بھی مونگ آ گئی ہے میری مونگ سے شیبک مونگ تھی چارے میں پوری ہوئی تھی دوائی بھی نیم تیل کے علاوہ کچھ نہیں ڈالا تھا تو باقی دوائی چھچے ہی رہی ہے اور ہم ریجلٹ دیکھیں گے دو دن بعد اور اب کیسا کیا ہو رہا ہے یہ سب دیکھیں گے اگیا چاہوں گا جائے رامزید یہ ہے بھائیزہاب لارگو اس پینو تورم 11.7% ماتر 180 مل کی ڈپی ہے یہ اور یہ 180 مل کی ڈپی 200 لیٹر پانی میں ڈال کر ہم لوگ 4 اکڑ جمین میں چھڑکاؤ کر رہے ہیں صرف اور صرف یہ لارگو کی 180 مل کی ڈپی مچھر اڈلی وغیرہ سبھی کو سماپت کرنے کا دعویٰ کرتی ہے تو ہم ایسے ہمارے ڈال کر ریجلٹ آپ کو بتائیں گے بجز Galos بجز گل